اسلام علیکم قائز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ٹوپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹومالوجی ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نووی ویل سٹارٹ آور مین ٹوپک وٹ اس انٹومالوجی انٹومالوجی اس دا برانچ آف زولوجی دیلز ویڈیلز ویڈیو آف انسیکٹس انسیکٹ سپیچیز قسمتی ایم لایکن پر سپر از باشدید ہیچی مل انسیکٹس پیشات کم Spرائز ایم دیلز ویڈیوی ملن سپریز ایم جو روز ایم دیلز ویڈیو آف زیادنے والفران باید تک پہنچ کم انسیکٹس کم انسیکٹس کم ایم دیلز ایم دیلز ایم دیلز ایم دیلز ویڈیوی ایم دیلز ایم ڈیوک امن که 1.7 ملن پر سپاید 0.95 million species of insects are present on land now we will talk about its classification it belongs to kingdom animalia phylum arthropoda sub phylum hexapoda as we know hexa means six and poda means foot if we talk about its orders it has almost 15 orders اب ہم انسیکٹ کے body segments یا body parts کی بات کریں گے اس کے انسیکٹ کے تین body parts ہوتے ہیں head, thorax and abdomen we will discuss about its parts in next lecture now we will talk about the position of insect in animal kingdom and their relationship with other arthropods as we know insects are invertebrates grouped in the phylum arthropoda now we will discuss about the characteristics of phylum arthropoda اگر ہم انسیکٹ کی بات کریں تو انسیکٹ میں سب سے پہلے تو اس کی جو body ہے وہ segmented ہوتی ہے اس میں almost two to three regions ہوتے ہیں جس کو tegmosis کہتے ہیں اس کی جو exoskeleton کی بات کریں اس کا exoskeleton chiton سے مل کر بنا ہوتا ہے اگر ہم اس کی growth کے بارے میں بات کریں تو اس کی growth molting کے ثلو ہوتی ہے جو انسیکٹ کی body ہے یہ bilaterals mitry اس میں پائی جاتی ہے اس کی جو body cavity ہے اس کے اندر blood پائی جاتا ہے but وہ colorless blood ہوتا ہے جس کو ہیموس ہیل بھی کہتے ہیں اگر ہم انسیکٹ کی outer body structure کی بات کریں تو اس میں head, thorax, abdomen, اس کی six legs ہوتی ہیں اس کے head کے اوپر انٹینہ پائی جاتا ہے اس میں two pairs of wings پائی جاتے ہیں اگر ہم انسیکٹ کی success کے بارے میں بات کریں تو اس کی success میں flight کا بہت زیادہ role ہے اب ہم انسیکٹ کی habitat کے بارے میں بات کر لیتے ہیں different insects different habitat میں رہتے ہیں جیسا کہ soil, leaf, water اور ان کی adaptation بھی اسی حساب سے ہوتی ہے اگر ہم انسیکٹ کی dominance کے بارے میں بات کریں تو اس کی جو capacity of flight ہے وہ most important reason ہے اس کی dominance میں اس کے علاوہ یہ most adaptive ہیں لینڈ پہ اس وجہ سے بھی یہ most dominant ہیں ان کا size smaller ہے smaller size کی وجہ سے یہ ecological physiological advantages ہیں ان میں اس وجہ سے بھی یہ most dominant ہیں لینڈ پہ اب ہم ایک اور important reason of dominance کے بارے میں بات کرتے ہیں which is reproductive potential کسی بھی انسیکٹ کا جتنا بھی زیادہ اس کا reproductive potential ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ adaptive ہوگا اور اسی حساب سے وہ dominant ہوگا جیسا کہ ہم بات کریں termite کے بارے میں termite جو ہے وہ almost 6000 to 7000 eggs لے کرتی ہے per day اسی طرح انسیکٹ کا جو exoskeleton ہے اس میں chiton پائی جاتی ہے اور اس میں wax layer ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے body parts کو بھی cover کر کے رکھتی ہے اس کو rigidity provide کرتی ہے اس کو strength provide کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں loss of water جو ہے اس کو بھی prevent کرتی ہے آج کا جو ہمارا topic تھا وہ تھا dominance کے بارے میں next lectures میں ہم اس کے body parts کو explain کریں گے اس کے different جو systems ہیں ان کو ہم describe کریں گے اس کے جو different segments ہیں اس کے pendages ہیں اس کو ہم explanation کے ساتھ آپ کے ساتھ share کریں جی guys میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج والا lecture آپ کو اچھے سے سمجھا گیا ہوگا اگر کوئی بھی confusion ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں next video پہ click کرنے سے پہلے kindly میرا channel subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں آپ کی sport کا شکریہ کریں گے آپ کو پہلے میں 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 آپ کو پہلے میں